اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پرانی سے پرانی خارش کو فوری طور پر کیسے ختم کریں اس طرح کی خارش جو خوشک ہو جو بلکل نہ جا رہی ہو چھوٹے چھوٹے دانوں والی خارش ہو یا چاہے کل کل ددری والی خارش ہو دوستو خارش کئی قسم کی ہو سکتی ہے خوشک بھی ہو سکتی ہے دانوں والی بھی ہو سکتی ہے رنگ ووروں والی خارش بھی ہو سکتی ہے پورے جسم پر بھی ہو سکتی ہے یا لور کوڑی پر بھی ہو سکتی ہے مطلب جسم کی نشتی حصے پر بھی ہو سکتی ہے دوستو یہ جو میڈیسن آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے یہ ہے اس کا مستقل علاج یہ ہے خارش کا مستقل علاج اگر آپ واقعی میں سیریس ہو اور اپنا علاج کروانا چاہتے ہو تو انشاءاللہ ان میڈیسن کی استعمال سے آپ کا پرانے سے پرانے خارش مستقل طور پر ختم ہو جائے گی ہو سکتا ہے آپ نے اسے پہلے بھی علاج کروایا ہو بہت سارے قریبوں کو استعمال کیا ہو بہت ساری میڈیسن استعمال کیا ہو جو وقتی طور پر تو فائدہ دیتی ہے لیکن کچھ دنوں بعد وہی خارش دوبارہ سے شروع ہوتی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں تاکہ میری ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے تو بینہ ٹائمز آئے کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر آپ وہ خوش خارش ہو دانوں والی خارش ہو جسم کی کسی حصے پر بھی خارش ہو چاہے وہ اپر بوڈی ہو یا لور بوڈی ہو یا پھر رنگ وورم والی خارش ہو مطلب گولپلددری والی خارش ہو انشاءاللہ ان میڈیسن کی استعمال سے آپ کی ہر قسم کی خارش مستقل طور پر ختم ہو جائے گی اب ان دو میڈیسن کے طریقے استعمال پر بات کرتے ہیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان دو میڈیسن کو کس طرح یوز کریں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹریوکارٹ کریم پر اس کریم کے اندر اسکونازول نائٹریٹ ای پی ٹین ایم جی ہوتا ہے اور ڈیفلوکوٹولون والی ریٹ وان ایم جی ہوتا ہے اور اس کی منیفیکشن بیئر کرتی ہے دوستو یہ بہت ہی زبردست کریم ہے آپ اس کریم کو متاثرہ حصے پر دن میں دو ٹائم یوز کر سکتے ہو لگاتے وقت کوش کیا کریں اس کو آنکوں کے قریب نہ لے جائے جائے اب اس کریم کی توڑی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں یہ ایک انٹی فنگل کریم ہے جو کہ فنگل کی ڈیزیز کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ جسم کی کسی حصے پر بھی خارش ہو تو اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے اگر کسی کی جسم پر سکین پر ریشس آ گئے ہو ریٹ کلر کے یہ انٹی فنگل بھی ہے اور انٹی انفلمیٹری بھی ہے ٹریوکارٹ کریم ریشس پر بھی لگائی جا سکتی ہے جسم کی کسی حصے پر اگر سویلنگ ہو تو وہاں پر بھی اس کو لگایا جاتا ہے جسی اس کی سویلنگ ختم ہو جائے گی فنگس انفیکشن کو یہ ٹریٹ کرتی ہے جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ ایک انٹی فنگل کریم ہے تو یہ فنگس کی انفیکشن کو ختم کرتی ہے جیسے کہ یہ رنگ ورم ہو گیا اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کسی قسم کا چوٹ آ جائے وہ اپنے زخم پر بھی لگا سکتے ہیں دوسری نمبر پر ٹیبلیٹ ٹربیسیل ٹو فیفٹی ایم جی ٹربیسیل ٹیبلیٹ کے اندر ٹربینا فائن ہوتا ہے اور اس کی منفیکشنگ سفرون کرتی ہے جائے تو یہ بہت ہی مہنگی میڈیسن ہے اتنی بھی مہنگی نہیں ہے کہ آپ اسے افورڈ نہیں کر سکتے تقریباً پانچ سو روپی کی دس ٹیبلیٹ ملتی ہے یعنی ایک ٹیبلیٹ پچاس روپی کی ملتی ہے دوستو یہی بھی خارج میں بہت ہی مفید میڈیسن ہے ٹربوکار کریم آپ کی خارج کو کنٹرول ملائے گی اور یہ ٹیبلیٹ اس خارج کو جڑ سے ختم کرے گی اس کے علاوہ آپ اسے نیلز کے انفیکشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ٹیبلیٹ آپ نے دو ٹائم یوز کرنے ہیں ایک ٹیبلیٹ دوپیر کو کانے کے بعد اور ایک ٹیبلیٹ رات کو کانے کے بعد دوستو اس طرح سے ٹربیسیل ٹیبلیٹ آپ نے منیمم ٹین ڈیز تک یوز کرنے ہیں یہ نہیں سوچنا کہ ایک ٹیبلیٹ کالی خارج ختم بس اور نہیں کانی خارج ہو یا نہ ہو منیمم ٹین ڈیز تک لازمی کانی ہے یہ ٹیبلیٹ پھر دیکھنا آپ کی خارج ختم ہوتی ہے کہ نہیں دوستو اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اوکے اللہ حافظ